موسیقی بھلائیے کیونکہ جو کچھ اپنے اندر ہے جیسے میں نے شروع میں کہا جو کچھ ہے آپ کا اس ساڑھے تین ہاتھ کی قائع میں ہے سولوشن باہر مت ڈھونڈیے سولوشن آپ کے اپنے اندر ہیں اس کے ساتھ اس پرکار کی سوچ رکھنے والے ایک وقتی ہمارے بیچ میں ہیں آئیے ان کے بارے میں تھوڑا جانے پریورتن کے والے ایک فجار نہیں یہ ایک سوچ ہے ناممکن کو ممکن بنا لے گی یہ ہے دیش کا سب سے پرتشتر ایسپتار ایس جہاں ہر سال قریب 35 لاکھ لوگ علاج کرانے کے لئے آتے ہیں 82 سال کے چرنجیو لال گپتہ ان لوگوں کے دکھ کو سمجھتے ہیں اور ان کی مدد کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ ایمز کے باہر پٹری پر رہنے کو مجبور یہ مریض اور ان کا پریوار آرثیق روپ سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ ہوتل میں جا کر ٹھہر سکے اس لئے مجبورن انہیں اس پٹری کو ہی اپنا گھر بنانا پڑتا ہے اور ایک دن میرے مند میں پریرنا ہوئی کہ میں کیا کروں ان کی سیوہ کے لئے میں ان لوگوں کو شرن دوں اور ان کی سیوہ کروں تو میں نے ان لوگوں کو صبح مورننگ میں چائے ناشتہ دینا شروع کر دیا اور یہ میں نے نشتھلک رکھا ہوا ہے اور ان میں جو بیچارے بہت گریب ہیں جن کے پاس دوائیوں کو بھی پیسے نہیں ہیں ان کو میں دوائی بھی اپلپ کراتا ہوں جو میرے سے بند پاتا ہے ان کو میں نے کہا ہوا ہے جو بھی آپ کا وشکتہ ہے اور میں کر سکتا ہوں تو میں ان کو کروں گا یہ آپ کی مہم کا ہی اثر ہے کہ بیتے ایک سال یہاں قریب پندرہ ہزار ضرورتمند لوگوں کو چھت مہیا کرائی گئی پہلے تو میں سب سے پہلی بار آیا تو میں روم ڈھوڑتا رہا ہے روم مجھے نہیں اچھے سے ملا میں سارسو روپے دے رہا تھا ایک رات کے لئے ایک مارچ کو ابھی وہ یعنی کہ 31 مارچ کو وہ رین بسیرہ اجار دیا گیا تب سے میں بابا کے یہاں رہ رہا ہوں یہاں بھی مجھے بہت اچھا ہے سکون ملا یہاں رہ کر کے بھی ہمیں کوئی دکھت نہیں ہوئی انہی تھا ہمیں پڑھ بات پہ سونا پڑتا چرنجیو لال گوپتا نے اپنی اس کوشش سے ان لوگوں کی دکھ اور تکلیفیں کم کی ہیں جو لوگ بہتر سواسطہ کی امید میں ایمز آتے ہیں امر سال گنتی ہے زندگی ہمارے حال بنتی ہے جیتتے ہیں وہی جن کی سوچ بدلاؤ چنتی ہے دیکھئے دیکھئے ایسے ایسے لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا جیسے ہم چینج کی بات کر رہے تھے آپ نے اپنے آپ کو دوسرے روپ سے بدلا آئیے یہ کب آپ کے من میں گوپتا جی بچار آیا نائنٹی فائی میں کچھ فائننشل پوڈیشن تھی ہوئی تو پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا کہ میں گریبوں کی سیوہ کروں میرے ساتھ یہ میڈیکل انٹریچوٹ سبدہ جنگ ہسپیٹرل کے پاس میرا شورون تھا کپڑے کا تو میرے پاس گریب لوگ آتے رہتے تھے میں بھی جاتا رہتا تھا میرے کو ڈاکٹر لوگ رکمنڈ کرتے تھے کہ بھئی کچھ دوائیاں یا کچھ مضبوری سے کچھ مدر چاہیے تو بابا سیل گپتا کے پاس چلے جاؤ تو میں اپنے سو بھاگ سمجھتا تھا کہ وہ میرے پاس بھیجتے تھے میں کرتا تھا یہ جو شو ہے یہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کیمرے میں ان کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان کو کیا سندیش دینا چاہیں میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ اپنے من سے یہ سوچیں کہ ہمارے پاس جو جتنا بھی ہے ہمارے سے جتنا جتنا ہمارے استعمال میں آتا ہے اسے تھوڑا بہت پرسنٹیج ان گریبوں کی سیوہ میں لگے تو میں کہتا ہوں کہ گھر میں بیماریاں بھی نہ آئیں گھر میں خوشحالی رہے سارا پریوار خوش رہے اپنے من سے تن سے دھن سے جتنا سپیر ہو ہمیں ان کی سیوہ میں لگانا چاہیے بہت اچھے تو گپتا جی کا ایسا ماننا ہے کہ اگر آپ گریبوں کی سیوہ کریں گے ضرورت من کی سیوہ کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی آپ کے گھر میں بھی سکشانتی آئے گی مضبوطی آئے گی اور آپ کا سب پرکار سے اچھا ہوگا آج میں درشکوں کو خاص کر کے بتانا چاہوں گا اپنے درشکوں کو کہ آج جس جگہ میں کھڑا ہوں مہاراج اگرسین کالیج انسٹیوٹ میں ایک پرکار سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں واپس آیا ہوں گھر میں آیا ہوں جس سماج سے گتہ جی بھی ہیں آپ کے اگرسین کالیج کی مینجنگ کمیٹی کے بھی سب لوگ ہیں ہم لوگ اگر وال ہیں اس سماج کے لوگوں کو پیڑی در پیڑی سے یہ پیڑنائیں ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ سماج اپنا ضرورت کا رکھ کے کچھ نہ کچھ کام سماجی دیش کے گریبی کے سماج نے ازادی کی لڑائی میں مہاتمہ گاندی کی فاننشل مدد کی اور کرتے آ رہے ہیں میں بڑا سباگش علی مانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اس سماج سے ہوں بہت بہت دھنیواد گتہ جی بہت بہت کرپا آپ کی آپ آئے ہیں اس پرکار سے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم کو پریڑنا ملتی ہے اور اسی سے کہتے ہیں کہ اپنے نہ ہی تن من کو پر اپنا جو دھن ارجیت کیا ہوا ہے کوئی پرکار سے غلط ترکہ دھن آ جائے کمائی میں تو اس کی بھی شدی ہوتی رہتی ہے ایسا ہم لوگ مانتے ہیں تو ایک بار پھر گپتا جی کے لیے سب سے زیادہ تعلیم موسیقی